مٹھائی کے بغیر شاید میلہ ادھورہ رہ جاتا ہے اور میٹھائی وہ بھی جلیبی کی صورت میں تو کیا مزہ آجاتا ہے کہ میلے کی رون کے دوبالہ ہو جاتی ہیں میلہ دراصل پچو کے نام ہوتا ہے سارے بچے کھڑی آئیں اور کھیر رہے ہیں اور میلے کو انجائے کر رہے ہیں یہ تو کہیں آگا تو سپرنگ لاؤئے ہاں تو کہیں آگا تھا تو لاگ ان سے تو لاگ ان سے گلے دانا رانا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نجف علی تو آج میں آیا ہوں ایک میلے میں یہ حسن کے سائز کا میلہ ہے اور یہ سالانہ لگتا ہے اس میلہ کسی تاریخ میں ایک بہت بڑی حصیت رکھتا تھا اور یہاں پہ بہت زیادہ اونٹ وغیر آتے تھے ایک بڑا وسیع میلہ ہوا تھا ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ محدود ہو گیا اس کی سیکیورٹی ریزن ہے کچھ مسائل ہیں انتظامی ہیں جس کی وجہ سے یہ اب اتنا بڑا میلہ نہیں ہے آج میلے میں آئیں اور میلہ دکھاتے ہیں اور ان کے لوگوں کا دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور دکانے میلہ بچوں کے لیے ہوتا ہے اور بچے سارا دن انجائے کرتے ہیں جھولو اگرہ پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں مجھے بھی یہ چیزے دیکھ کر بہت اصلاح لگتا ہے کہ میں میلے میں جاؤں گا اور ان کی طرح بیٹھوں گا لیکن میں کبھی جھولے پر بیٹھا نہیں ہوں کیونکہ بیرے سار کو چکر آتے ہیں اور میں وہ عجیب سے خیل ہوتی ہے لوگ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں لیکن میں نہیں بیٹھتا میلہ یہ بچوں کے نام ہوتا ہے کیا لیں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کیا کمنا کھڑا ہے پا پرنگ لائے رہا ہے سپرنگ یہ تو کہیں کہ سپرنگ لائے ہوئے ہاں کہیں کہیں آتا ہے تو لاغ ہنسے لاغ ہنسے گل میں دانا راندہ یہ توڑے کیا ہے کیا نہیں 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 آتا ہے اوہے مطا کوئی چھینگی ہے کملا میں نہیں کوئی نہیں میری کوئی نہیں مطا ہے ناں نہیں میں کوئی نہیں اچھا لائے ہو لگا تھا نہیں تو چھپریں گا لگا تھا نہیں یا میلے کی رونوں گا لا پھائے کو لگا تھا نہیں جمپ لگانے کا بچپن سشاء ہو میں کہتا تھا کہ زور زور سے جب لگو لیکن آج مجھے اس بیلے پر میں بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ تر وزن تقریباً ستر کیلوہ ہے یہ تو پھٹ جائے گا میں نے کہا یار ایک منٹ کے لیے لیکن مجھے جانے کے لیے اجازت نہیں دی گئی میں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے آپ ہمارا روزی کا مسئلہ ہے یہ پھار دو کہ یہ بچے کھیلتے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا دوڑی بنا رہا تھا کہ کاش میں بچہ ہوتا اور میں نے پھر زور زور سے چلا کے لگاتا تھا کہ وہ من میں جب فیلنگ آتی ہے تھا لیکن اس جھولے پہ میں بیٹھتا نہیں ہوں کیونکہ سر کو چکر آتے ہیں یہ بیسے بچوں کے لیے ہوتا ہے میں بڑے جھولے پہ بھی نہیں بیٹھتا سر چکر آتا ہے اور بار بار الٹی وغیر آتی ہے در لگتا ہے چیخیں نکے جاتی ہیں اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں اور یہاں پہ بازار تھا میلے کا لوگ شاپنگ کرنے کے لیے تھا چھوٹا سا میلے تھا تو شاپنگ کے لیے یہاں پہ اچسے ایکسر لوگ آتے ہیں تھل کی جو سوغات ہے وہ جلیبی ہے اور جلیبی کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے جب گرم گرم جلیبی اور کھانے والے ہمیں مجھ جیسی ہوں تو مالٹے کا موسم ہے یہاں پہ مالٹے کا ٹیوس بھی بک رہا تھا تو یہ بھی خاص تھی تھی میلہ بھی سٹارٹ ہو رہا تھا یہ میلے کے ساتھ پرانے درخت جو کئی ساتھ پرانے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ دربار بنا ہے تبی سے ان کے ساتھ تھے تو یہ اس کے آس پاس کا ماحول تھا اور بچے بالی بال کھی رہے تھے ساتھ ہی اور جنجائے کا رہے تھے تھل کی جلیبی مشہور ہے میتھا اور سردی میتھا اور اس کے بعد وہ بھی جلیبی کی صورت میں اور وہ بھی گرم گرم تو مزہ آ جاتا ہے تو یہ دوست جلیبی بنا رہا تھا جلیبی میں کھاتا ہوں یار سموسے پکوڑے جلیبی اس سے ایک چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جب بھی میلے پہ جاتا ہوں تو کھاتا ہوں جلیبیان دل کھول کے جلیبیان کھاؤ انجائے کرو گھومو پھرو اور دوستوں کو کھلاؤ تو میں جلیبیوں کی ویڈیو اس لیے بار اور بناتا رہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ فیلنگ ہوتا رہے یہ سموسے پکوڑے اور یہاں پہ لوگ باتیں کر رہے تھے سیاست کے بارے میں میں نے پہلے پھروڑ گیا تھا تو شیہ سد بھگر آئے پہ رہے تھے لوگ اچھا بدہ بھاگر خان 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 چھوٹا سمدر بھٹی اچھا حسان شہر دا فکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے